ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملے جو ہم پرفیوم لگاتے ہیں اس میں بھی الکوہل ہوتا ہے کیا وہ پرفیوم استعمال کرنا جائز ہے؟ بلکل اس میں الکول ہوتا ہے اور الکول ہوتا ہے اور وہ لگاتے ہیں اس کا لگانا جائز ہے یعنی جواب اس کا کہ وہ پرفیوم کا استعمال کرنا بلکل جائز ہے بالکل حلال ہے بالکل معنی نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ جو ہم لگاتے ہیں پرفیوم کے اندر جو الکول ڈالا جاتا ہے کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ وہ الکول جس کا ایک معمولی ایک پرسن بھی معمولی بھی حلال نہیں ہے وہ انگور اور خجور والا الکول انگور اور خجور کا جو الکول ہے اس کا جو ایک معمولی قطرہ بھی پاک نہیں ہوتا وہ حرام ہوتا ہے لیکن یہ پرفیومز وغیرہ کے اندر عام دواؤں کے اندر جو ڈالا جاتا ہے وہ اس کے اندر انگور اور خجور کا نہیں ڈالا جاتا بلکہ اس میں ایپل کا ہوتا ہے پوٹیٹو کا ہے ٹومیٹو کا ہے یہ آرٹیفیشل ہے یہ اور جتنی سبزیاں پھلوں کے وہ الکول ڈالے جاتے ہیں ان الکولوں کے بارے میں امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتوہ یہ ہے کہ انگور اور خجور کے علاوہ پھلوں اور سبزیوں کا جو الکول ہے اس کی اتنی مقدار پاک ہے کہ جتنی مقدار سے نشہ نہیں آتا لہذا وہ معبولی مقدار اس میں ڈالی جاتی ہے اور وہ جتنی مقدار کیونکہ ان کے فتوے کے مدار پاک ہے لہذا اس لئے الکول کا استعمال پرفیوم کا استعمال کرنا بلکل جائز ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ الکول اثر میں اڑ جاتا ہے الکول صرف شاور بنانے کے لیے ہے تاکہ شاور بن کے اڑے جیسے ہیتر ہیتر شاور نہیں منتا ایک الکول ڈال دیا تو اس کے اندر جو ہے وہ ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے صورتحال کہ شاور بن جاتا ہے یہ ہوتا ہے تو وہ توڑ جاتا ہے اور خوشبو آپ کے جسم اور کپڑوں سے چپک جاتی ہے لہذا اس وجہ سے بھی اس کا استعمال کرنا جائز پرفیوم بلکل استعمال کر سکتے ہیں اس میں کسی کے سمکہ کوئی مذاقع نہیں موسیقی